ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل بولیوڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے رنبیر کپور شردہ کپور اور لورہ جن کی مووی تجھ اٹھی میں مکار کا ڈے ایٹین کا باکس آفیس کلیکشن پریڈکشن آڈینس اکوپ انسی شو کاؤنٹس اور ڈے سیمٹین تک باکس آفیس کلیکشن فرنڈز شہدادہ اور سیلفی کے باکس آفیس فیلیر کے بعد کسی نے سوچا تھا کہ ہم تو جھوٹی میں مکار کا تھرڈ ویکنڈ ڈسکس کر رہے ہوں گے اس کے شو کاؤنٹس گن رہے ہوں گے کیا یہ اتنا جمعے گی پبلی کو تو فائنلی پتھان کے بعد کوئی ایسی مووی آگی ہے جو پبلی کو تھری ویکس یا فور ویکس تک اٹلیس جمعی ہے فرنڈ بات کی جائے اس کے فرائیڈے کی ڈے سیمٹین کی تو دیکھیں اس نے ایک ٹرنڈ فالو کر لیا ہے لاس فرائیڈے جو تھا اس کا ڈے ٹین کا وہاں پہ بھی اس نے اچھا کاسا ڈراؤپ دکھایا تھا اور پھر ویکنڈ پہ اچھا کاسا جمپ لیا تھا ویکنڈ جیسے اس کا دن ہوتا ہے جتنی بھی ریلیزز کریں تو جھوٹی میں مکار ویکنڈ پہ اچھا کاسا باکس آفیس کلیکشن کرتی ہے اب یہی ٹرنڈ یہ اپنے ڈے سیمٹین فرائیڈے کو دکھا رہی ہے فرائیڈے کو اس کا ڈراؤپ آیا ہے اور جو ارلی اسٹی میٹ آرہ ہے وہ 1.90 کروڑ کا آرہ ہے اس کے بعد سیمٹین ڈے کے بعد تو جھوٹی میں مکار کا انڈیا نیٹ باکس آفیس کلیکشن 121.30 کروڑ ہو گیا ہے فرنڈ اگر بات کی جائے اس کے ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن کی تو سیمٹین ڈے کے بعد یہ کہیں نہ کہیں 185 کروڑ کے آس پاس کھڑا ہے ایک مووی جس کا بجٹ 100 کروڑ یا 110 کروڑ ہو اور وہ 185 کروڑ ان کر لے ورلڈ وائٹ تو اسے سپر ایڈ کا ٹیک دینے سے کوئی نہیں روک سکتا اب بات کرتے ہیں اس کے ڈے 18 کی فرنڈز کل اس کی ایڈوانس بوکنگ تھی 34 لیک تو آج آپ کہہ سکتے ہیں اس نے دبل ایڈوانس بوکنگ سے بھی زیادہ کیا ہے آج اس کی ایڈوانس بوکنگ ہے 70 لیک آج اس کے شوز بھی تھوڑے سے انکریز ہوئے ہیں ممبئی 354 ڈلین سی آر 515 پونے 150 ہیڈراباد 100 چینائی 16 لکناؤ 120 بھوپال 95 کلکتہ 110 بنگلورو 110 فرنڈ فرائیڈے کو اپنے 17 ڈے پہ تو جھوٹی میں مکار کی ایڈوانسی ایوریج رہی آپ کہہ سکتے ہیں ایونڈنگ اور نائٹ شوز میں بھی کہیں پہ ایوریج 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 پرسنٹ سے زیادہ نہیں گئی پھر آج معاملہ الٹا ہونے والا ہے آج مانگ اکوپنسی اچھی آرہی ابھی تک جو کہ ایٹ ٹو نائن ہے اور آج سیچرڈ ہے تو آپ کو پتا ہے ایونڈنگ اور نائٹ میں اکوپنسی بہت زیادہ آنے والی ہے فرنڈز اگر آج کم ایوریج ایسٹی میٹ لگائیں تو دیکھیں ایڈوانس بوکنگ ڈبل ہوئی ہے تو آج یہ کہیں نہ کہیں 3.70 کلوڑ کرتا دکھائی دے رہے یعنی 3.60 سے لے کے 3.80 کلوڑ تک کرتا دکھائی دے رہے جو کہ ایک بہت بڑا جمپ ہے اگر آج یہ 3.70 کلوڑ بھی کرتا ہے تو ایٹین ڈیس کے بعد اس کا انڈیا نیٹ باکس آفیس کلیکشن 125 کلوڑ ہو جائے گا اور سندے کو پھر یہ ایزلی 5 کلوڑ چیف کر کے 130 کا ٹارگٹ پورا کر لے گا جس کے بعد پھر یہ 130 سے 150 کا ٹارگٹ پورا کرنے کی کوشش کرے گا بلوگ بچتر ورڈک لینے کے لیے اوپ آپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آیا ہوگا چینل کو لے کے آپ کوئی کوئی بھی سجیشن ہو تو کارلی کومنٹ سیکشن میں بتائیں